22 جنوری کا دن پورا دیش کے لیے بہت خاص ہے کیونکہ اس دن بھاگوان ٹری رام اپنے مندر میں وراجبار ہونے والے ہیں رام للا کا پران پرتسٹرہ کا کارکرم 22 جنوری کو ہو رہا ہے اس دن کو خاص بنانے کے لیے پورا دیش کچھ نہ کچھ کر رہا ہے سب رام دھن میں لین ہو رہے ہیں اور اس کے لیے دیش کے پرمک سنستاؤں نے بھی کچھ فیصلے لیے ہیں اچھلے آپ کو بتاتے ہیں کہ 22 جنوری کے دن کیا کھلنے والا ہے اور کیا کچھ بند رہنے والا ہے سب سے پہلے بات بینکوں کی کریں گے کہ کیا اس دن بینکوں کی چھٹی رہے گی Department of Personal and Training نے Central Institutions and Central Industrial Establishments کے سمبند میں آدیش جاری کیا ہے کہ دیش کے سرکاری بینک شیطرے گرامیڈ بینکوں کے ساتھ ہی دیش کی انچورنس کمپنیوں میں بھی آدھے دن کا اپکاش رہے گا ہافٹے کے بعد سبھی بینک کھل جائیں گے RBI میں 22 جنور یعنی کہ سوموار کے دن آدھے دن کی چھٹی رہے گی یعنی کہ جو بھی سرکاری بینک ہے یا جو بھی سرکاری انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ڈھائی بجے تک بند رہیں گے اور اس کے بعد ریگلر طریقے سے وہ کام کاز شروع کریں گے اس کے علاوہ جو پرائیویٹ بینک ہے وہ کھلے رہیں گے کیونکہ ربی آئی کی ہولیڈے لسٹ میں پرائیویٹ بینک وارکنگ ہے اس وجہ سے پرائیویٹ بانک کی چھٹی نہیں رہے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں شیئر مارکٹ کی تو 22 جنوری کو شیئر بازار بند رہنے والے ہیں پہلے بومبی سٹاک ایکسچینج کو لے کر یہ فیصلہ آیا تھا اور اس کے بعد نسی اینکہ نیشنل سٹاک ایکسچینج کو لے کر بھی یہ فیصلہ لیا گیا کہ یہ نسی بھی بند رہے گا تو سوموار کو کسی بھی ایکسچینج میں ٹریڈنگ نہیں ہوگی اس کی بجائے شنیوار کو جو ہے یہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے شنیوار کو ریگلر طریقے سے شیئر بازار کام کر رہا ہے اور منڈے کو نسی اور بی ایسی دونوں کی چھٹی رہے گی اس کے بعد کرنسی بازار بھارتیو رزف بانک کی طرف سے 22 جنوری کو منی مارکٹ کے آدھے دن کھلے رہنے کی گھوشنا کی گئی ہے آر بی آئے کے بیان کے مطابق کرنسی مارکٹ 22 جنوری کو دوپہر ڈھائی بجے تک بند رہیں گے اس دن یہ سبھے 9 بجے کی بجائے دوپہر ڈھائی بجے کھلیں گے اور ان میں 3.30 کے بجائے شام 5 بجے تک ٹریڈنگ ہوگی اگلا ہے کمیڈٹی ایکسچینج دونوں کمیڈٹی ایکسچینج کو لے کر بھی فیصلہ لیا گیا ہے ملٹی کمیڈٹی ایکسچینج زوموار کو 9 بجے نہیں کھلے گا ایم سی ایکس شام کو 5 بجے کھلے گا اور رات کے ساڑھے 11 بجے تک اوپن رہے گا وہی دوسری طرف اگری کمیڈٹی ایکسچینج یعنی کہ NCDEX اس دن پوری طریقے سے بند رہے گا اس اگری کمیڈٹی ایکسچینج پر کوئی کاروبار نہیں ہوگا اس کے لابہ ایک اور بڑا کوئیشن جو آپ سب لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کیا آپ سوموار کے دن 2000 کے نوٹ اپنے ڈپاؤزٹ کرا سکتے ہیں تو بھارتے ریزف بانک کے کاریالیوں میں 2000 کا نوٹ بدلنے یا جمع کرنے کی سوویدھا 22 جنوری کو آیودھیا میں رامندر پران پرتسٹہ سماروہ کے دن بند رہنے والی ہے سینٹرل بانک نے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ بھارت سرکار دوارا گھوشت آدھے دن کے اب کاش کے کارڑ 2000 روپے کے بانک نوٹوں کو ڈپاؤزٹ یا ایکسچینج کرنے کے سوویدھا 22 جنوری کے جو آپ ریزف بانک کے 19 ریجنل کاریالوں میں چینج کراتے تھے ایکسچینج کراتے تھے وہ ایویلیبل نہیں رہے گی یہ فیسیلیٹی اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سوویدھا 23 جنوری کے دن منگلوار کو پھر سے شروع ہوگی اس کے علاوہ ہے کیا شراب کی دکانیں کھولی رہیں گی تو دیش کے آدھا درجند راجیوں نے 22 جنوری کو ڈرائی ڈے گھوشت کر دیا ہے اس دن اتر پردیش کے ساتھ 36 گرڈ راجستان اسم مدھی پردیش اترہ کنڈ اور ہریانہ بھی شامل ہے اور ان راجیوں نے ڈرائی ڈے کی اناؤنسمنٹ کی ہے یعنی کہ اس دن شراب کی دکانیں بند رہیں گی اس کے علاوہ بہت ساری سٹیٹس ایسے بھی ہیں جنہوں نے سکول اور کالجز کو بند رکھنے کا فیصلہ لیا ہے یو پی میں تو خاص طور پر سکول کالجز بند رہنے والے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو اب کلیر ہو گیا ہوگا کہ 22 جنوری کے دن کیا کچھ کھلا رہنے والا ہے اور کیا کچھ بند رہنے والا ہے جانگاری کیسے لئے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے تو فیس بک پیش کو لائک کریں یوٹیوب پر دیکھ رہے تو گود روٹنز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں